آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مقالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا ایمان کس پر تھا؟ آپ کا سب سے بھاری اور افسوسناک اظہار کیا تھا؟ جو آپ نے اسلام کے لئے استعمال کیا؟ آپ کے قریبی لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ جب آپ مسلمان ہوئے؟ میں سوچتا تھا اسلام جھوٹ ہے، اسلام ایک خطرہ ہے مجھے دو ہزار سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملی اور آخر کار میں نے اسلام مقالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا خدا مجھے اشارہ دے تاکہ میں سو فیصد جان لوں یہی درست راستہ ہے میں اس وجہ سے دو دن تک سو نہیں سکا میں اسے تسلیم نہ کر سکا یہ انتہائی عجیب تھا السلام علیکم بھائی جورام وین کلیورن آپ کے آنے کا شکریہ اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جورام کون ہے؟ والیکم السلام مجھے بلانے کا بہت شکریہ مان کلیورن 23 چنوری 1989 کو ایمسٹر ڈیم میں اکام سے گھرانے میں پیدا ہوا جس میں باپ، ماں، بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بلی تھی ایمسٹر ڈیم میں میں ایک پروٹیسٹنٹ گھرانے میں پلا بڑا ہائی سکول سے فراغت کے بعد میں نے ایک امپیرٹیو ریلیجن پڑھا میں چند سال ایک استاد رہا ہائلنڈ میں اور خصوصاً میری زندگی میں بہت سی چیزیں تھیں جب میں ایک عمومی نظر ڈالتا ہوں اور جب اسلام کی بات آئی تو میں سیاسی طور پر فیڈم پارٹی کی طرف سے سرگرم ہو گیا میں پارلیمنٹ کا میمبر بنا اور بلاخر میں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا اس کا آگاز ایک اسلام مخالف کتاب سے ہوا پھر یہ خدا کی تلاش میں بدلی اور احتتام میرے مسلمان ہونے پر ہوا آپ کی زندگی ایمان کے لحاظ سے کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ مسلمان ہونے سے پہلے میں اسلاحی چرچ سے ایک پروٹیسٹنٹ ہیسائی تھا ہم بائبل پڑھتے تھے ہم سب کے نام بائبل سے تھے ہم سب کا بپتسمہ ہوا تھا ہم چرچ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ یعنی ہم اس لحاظ سے کافی حد تک ہیسائی تھے ظاہر ہے کہ میرا خالق کائنات پر ایمان تھا میرا جنت دوزک پر ایمان تھا میرا فرشتوں کی وحی پر ایمان تھا اور ظاہر ہے اس چیز پر بھی جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے یعنی میرا یہ ایمان تھا کہ یسو مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور زیادہ فلسفیانہ لحاظ سے میرا ایمان تھا کہ وہ خود خدا ہیں میرا دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایمان تھا اور ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی مسلوبیت پر بھی اور میرا کفارے پر ایمان تھا لیکن ٹوینٹی ایک انتہائی پیچیدہ تصور ہے خواب مانے یا نہیں یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے کیونکہ بائبل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا لافانی ہے لیکن اگر آپ لافانی ہیں لیکن پھر بھی آپ مر جاتے ہیں تو آپ بیک وقت لافانی اور فانی نہیں ہو سکتے یہی وہ چیز تھی کہ جب میں ذرا بڑا ہوا سولہ سترہ سال کا تو میں نے اس پر اعتراضات شروع کیے کہ یہ لوجیکل بات نہیں ہے میں نے کئی لوگوں پادریوں تبلیگیوں حتیٰ کے ربیوں سے بات کی لیکن ملنے والے جواب زیادہ تسلی بکش نہیں تھے اس نے اسے میرے لئے پیچیدہ بنا دیا اور میرے ذہن میں اس قسم کے کچھ شکوک رہ گئے تھے لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑو اور میں نے ایک جج کی طرح سوچا بس یقین کر لیا اور شاید میں اتنا ذہین نہیں کہ ساری بات سمجھ سکوں اس کے باوجود میں خدا پر ایمان رکھتا تھا میرا پھر بھی ایمان تھا کہ مسیح علیہ السلام ایک بہت اہم شخص ہے میرا ایمان تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو میں نے اسی پر چھوڑ دیا آپ نے کیسے اور کیوں اسلام مخالب کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا ہائی سکول کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور میں نے کمپیرٹیو ریلیجن پڑھا اور ایک قابل ذکر بات میرے خیال میں یہ تھی کہ میرا کالج کا پہلا دن گیارہ سپتمبر دوہزار ایک تھا میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں ہے پھر چند سال بعد ہولینڈ میں ایک شخص تھیووان گوگ تھا وہ ایک مشہور فلم ساز تھا اور اسے سڑک پر مار دیا گیا اسے گولی ماری گئی تھی اور انہوں نے اس کا گلہ کاٹنے کی کوشش کی تھی اور اس کے پیٹ میں ایک چاکو گھوپا تھا جس پر ایان ہرشی علی نامی ایک اور لڑکی کے لیے ایک لیٹر تھا جس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے لہٰذا اس سے میرے اسلام مقالف احساسات میں اس طرح اضافہ ہوا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو اس برائی یا نقصان سے بچانا چاہیے آپ نے اسلام کی وجہ سے سیاست شروع کی ہاں اور اس کا تعلق اسلام سے ہی تھا یہی وجہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا جیسا کہ میں نے پہلے کہا عیسائیت سے متعلق سوالات شک و شبہات دوبارہ ابرے اور ظاہر ہے یہ سچائی سے متعلق تھے کیونکہ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا اور میرے عیسائیت کے سوالات کو بلاخر اسلامی انداز میں جواب ملا کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیاسی کتاب ہے لیکن یہ سیاسی اتنی نہیں تھی یہ ایک مذہبی کتاب تھی کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام میں ایک خطرناک مذہب کیوں ہے اور میں نے اسے ایک عیسائی نکتہ نظر سے لکھا تھا لہٰذا آگاز میں میں نے عیسائیت میں خدا کے تصور اور اسلامی تصور کے درمیان موازنہ شروع کیا لیکن چونکہ مجھے ٹوینٹی کے بارے میں یہ شکوق تھے اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا ہاں یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے میں نے بائبل دوبارہ پڑھی تاکہ اپنا ایمان تازہ کروں کہ اسلام میں توحید کا تصور عیسائی تصور کیوں نہیں ہے لیکن جب میں پرانا اہتنامہ پڑھا تھا اور میں نے دیکھا کہ پرانے اہتنامے میں پیغمبر نے کہا تھا ایک خدا ایک خدا ایک خدا اور پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے میں نئے اہتنامے میں صرف یسو مسیح کے الفاظ دیکھوں گا اور پھر مجھے نئے اہتنامے میں یہ کہانی ملی ایک شخص مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا زندگی میں اہم ترین چیز کیا ہے میں جنت کیسے پاسکتا ہوں انہوں نے جواب دیا دو چیزیں ہیں اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو تو میں نے سوچا اچھا یسو مسیح بھی یہی بات کر رہے ہیں اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ خدا کا یہ مکمل مسلمان تصور زیادہ معقول لگتا ہے اور یہ وہی تصور ہے جو مجھے پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا تھا اور میں نے جانا کہ اس سائیت بطور مذہب کچھ اور سکھاتی ہے لیکن یہ خدا کا وہ تصور نہیں ہے جو مجھے بائبل میں ملا چنانچہ کئی ہفتوں کے مطالعے ہر قسم کی کتابیں پڑھنے پھر دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ٹھیک ہے شاید خدا کی یقتائی ہی وہ چیز ہے جو حق ہے تو اس طرح اس کا آقاز ہوا اپنی تحقیق دوران آپ نے کون سے وسائل استعمال کیے چونکہ میں کافی حیران پریشان تھا لہٰذا میں نے ان مذہبی معاملات پر کئی اتھورٹیز کو خط لکھے اور ایک تحریر میں نے شیخ عبدالحکیم مراد کو لکھی تھی جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے بڑی عجیب بات تھی کیونکہ میں پہلے ایک سیاستدان تھا پھر بھی میں اسلام مخالق مقصد سے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا اور میں دوسرے ملک کے مسلمان پروفیسر سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں لہذا میں نے انہوں نے بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں لہذا ساتھ الفاظ میں میں نے کہہ دیا کہ میں کیوں سوچتا ہوں اسلام دیشت کردی کو فروغ دے رہا ہے یہ عورت، عیسائیت اور دوسری چیزوں کا مخالف کیوں ہے اور شاید چھے ہفتوں بعد انہوں نے مجھے ایک تفصیلی ای میل بھیجی اور براہ راہ سمجھانا شروع کیا میرے بہت سے سوالوں کے جواب دیئے لیکن مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنا ہوگا یہ کتاب وہ کتاب پڑھنی ہوگی اس چک سے پوچھنا ہوگا ان کے سمجھانے کا انداز بہت تفصیلی تھا لیکن بلاخر تمام کتابیں اور مزامین پڑھ لینے کے بعد میں نے پرانے اہد نامے کے پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موازنہ کیا اب میرے پاس کوئی اتراز نہ تھا کہ وہ سب پیغمبر ہیں اور یہ نہیں ہے اور میں نے سوچا اچھا اگر میں انہی بنیادوں پر حضرت موسیٰ کو تسلیم کروں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہ کروں تو پھر یہ کچھ اور بات ہے میں نے سوچا میں انہیں پیغمبر کیوں نہیں سمجھتا میں نے سوچا شاید اس لئے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھی لیکن پھر جب آپ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہیں یا آپ حضرت دعود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کئی افراد کا ذکر ہے جن کے ایک سے زیادہ بیویاں تھیں حتیٰ کہ جب آپ غیر مذہبی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ثقافتی طور پر یورپ افریقہ ایشیا ہر جگہ ایسے مرد ہیں جو کئی وجوہات کی بنا پر کئی بیویاں رکھتے ہیں خیال میں جو کام انہوں نے کیے جو باتیں انہوں نے کی جو موجزات دکھائے وہ اپنی باتوں اور کاموں سے ثابت شدہ تھے لہٰذا پھر تو وہ ہیں اور پھر میں نے کہا پھر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیغمبر ہیں لیکن مجھے اس میں شبہ تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ وہ سب سے بورے شخص ہیں پھر میں نے کہا کہ شاید وہ اتنے بورے نہ ہو لیکن وہ پیغمبر بھی نہ ہو اور بلاخر مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ پیغمبر ہی ہیں ہاں اسی بات نے مجھے ایک بار پھر کئی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا اور ایک بات جو میرے خیال میں عبدالحکیم مراد کے بارے میں بہت دانیچمندانہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تم اسلام مخالف دلائل پر جو کتابیں پڑھتے ہو وہ غیر مسلموں نے لکھی ہیں اگر تم اسیائیت کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہو تم ملہدوں کی کتابیں نہ پڑھو بلکہ اسیائیوں کی لکھی کتابیں پڑھنا شروع کرو وہ اس پر کیوں ایمان رکھتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں لہٰذا اسلام کے حوالے سے بھی تمہیں یہی کرنا چاہیے اسلامی اسادزہ اسلامی علماء وغیرہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا شروع کرو اور پھر ایک ہی موضوع پر مسلمان اور غیر مسلم مصنفین کی کتابوں کا مواصنہ کر کے تم دیکھ سکتے ہو کہ کہاں انہوں نے غلط مور لیا کہاں الفاظ کا غلط انداز میں ترجمہ کیا بعض مرتبہ غیردانیستہ طور پر وہ نہیں جانتے کہ کہاں چیزیں شامل ہوئیں کہاں خارج ہوئیں لہٰذا بلاخر آپ کو ایک نیا مذہب تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے صرف انہی تمام باتوں کی وجہ سے اور میں نے یہی کیا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بھی یہی کیا میں نے مارٹنگ لنکس کی کتاب پڑھی The Life of the Prophet جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ماخص پر مبنی تھی اور ظاہر ہے یہ ایک نو مسلم نے لکھی تھی اور اس کے دلائل دینے کا انداز اس کے بتانے کا لکھنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا کیونکہ یہ ثقافتی مماثلت تھی مثلا میں کسی مقصود موضوع وغیرہ پر کیسے جاؤں اور پہلی مرتبہ میں نے انہیں دیکھا ایک جنگجو کے روپ میں نہیں کیونکہ میرے ذہن میں ان کی یہی تصویر تھی بلکہ میں نے انہیں ایک باپ کے روپ میں دیکھا اور انہیں ایک دوست ایک استاد اور دگر کئی روپ میں دیکھا اور ہاں تب میں نے اس چکس کو اپنے کردار میں دیکھا اور میں نے کہا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ اچھے انسان نہیں ہیں چنانچہ ان کے کردار نے مجھے مزید پڑھنے اور مزید جاننے پر اکسایا اپنی تحقیق کے دوران آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا ہندہ سے متعلق کہانی نے کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سوچ ہو جیسے مجھے بدلنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا ہندہ وہ ایک دشمن اببو سفیان کی بیوی تھی اور ایک طرح سے اس نے نبی کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ نحو کو قتل کرنے کے لیے رکم دی تھی اور میدان جنگ میں ایسا ہوا وہ شہید ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے ان کی لاش کے کان نہ کاٹ کر ہر جگہ گھومائے اور لاش کی بحرومتی کی بلا شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے بہت کمگین تھے اور پھر کئی سال بعد وہ طاقتور ہو گئے وہ مکہ میں بڑھ سرے اکتتار آ گئے اور پھر وہاں ہندہ موجود تھی اور میں یہ کتاب میں پڑھا تھا اور میں نے سوچا کہ اچھا اب اسے مسلوب کیا جائے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا کوئی اور سزا دی جائے گی لیکن انہوں نے کہا ابھی میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا لیکن سب کو ماف کر دیا گیا ہے اور اگر تم یہی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسا ممکن ہے اور اگر نہیں تو جا سکتی ہو لیکن اب خون ریزی ختم ہو چکی ہے اور میں نے سوچا کہ اسے ماف کر دیا گیا اگر آپ اپنے رشتے دار کے قاتل کو ماف کر سکتے ہیں خصوصاً اپنے محبوب چچا کے قاتل کو جس لوگوں کے سامنے ان کے جسمانی ازا کی نمائش کی ہو آپ کی اور آپ کی نظریے کی تحکیر کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار بہت عظیم ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے ایسی خوبی جو بہت نایاب ہے اور انہوں نے یہی کیا تو میں نے سوچا ہاں واقعی وہ بہت خاص انسان تھے اور یہ جاننے کے بعد میں نے سوچا میرے پاس ان کے پیغمبر ہونے کے دلائل ہیں ان کا کردار اور دگر لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک میرے سامنے ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا میرے خیال میں وہ پیغمبر ہیں لیکن پھر میں نے سوچا اوہ یہ تو بہت خوفناک بات ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور اب میں مان رہا ہوں کہ وہ نبی ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ خدا ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں یہ تو تقریباً شہادت ہو گئی پھر میں نے سوچا چلو کتابیں بند کرتا ہوں اسے روکتا ہوں یہ سب غلط سمت میں جا رہا ہے اور یقیناً میں نے جو پڑھا یا دیکھا اور جو کچھ تجربہ کیا اس کے باعث میں اب پہلے جیسا اسلام مخالف نہیں رہا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب ایک تصوراتی کہانی کی طرح لگتا ہے لیکن آخر میں واقعی ایسا ہوا میز پر یہ ساری کتابیں پڑھیں تھی اور جب مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ ایک طرح سے شہادت ہے تو میں نے کہا اچھا میں ساری کتابیں رکھتے تھا ہوں اور میں نے کتابیں اونچی شلف پر رکھتی لیکن کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ بہت سی شلف سے نیچے گر گئیں اور شلف سے گرنے والی کتابوں میں قرآن بھی تھا اور جب میں نے اسے اٹھایا تو میرا ہاتھ سورہ 22 آیت 46 پر تھا جہاں لکھا تھا آنکھیں اندی نہیں ہوتی بلکہ دل اندے ہو جاتے ہیں اور میں نے سوچا میرا واقعی یہی مسئلہ ہے کیونکہ آنکھیں اندی نہیں تھیں میں اپنے ہاتھ سے لکھا واقعی دیکھ سکتا تھا کسی نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر مجبور نہیں کیا تھا کسی نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں یہ لکھنا ہے یا وہ لکھنا ہے میں نے خود ہی لکھنا شروع کیا تھا اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا لیکن میں اب بھی یہ حقیقت تسلیم نہ کر سکا جو میں نے کہا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں خدا ایک ہے میں تسلیم نہیں کر سکا تو میری آنکھیں نہیں بلکہ میرا دل اندہ تھا میں یہ حقیقت تسلیم نہ کر سکا شاید اپنے نفس یا انا کی وجہ سے اسے قبول نہ کر سکا اور میں نے کہا اے خدا مجھے پرواہ نہیں کہ یہ بائبل کا خدا ہے یا قرآن کا مجھے اشارہ دے تاکہ سو فیصد درست راستہ جان لوں پھر میں سونی چلا گیا لیکن جب جاگا تو میں نے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا میں واقعی بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا میں نے کبھی کسی حوالے سے اتنا محفوظ محسوس نہیں کیا میرا سارا استراب اور شک و شبہات ختم ہو گئے تھے سورج کے سامنے برف کی طرح اور میں نے خود سے کہا شاید میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر ظاہر ہے مجھے دوسرے لوگوں کو بھی بتانا تھا آپ کے اردگرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب آپ مسلمان ہوئے اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین باشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں لہٰذا ہم صرف اس لیے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھلائے جائے یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں اب دیت کی طرف آپ کے اردگرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب آپ مسلمان ہوئے اکثر کا رد عمل منفی تھا یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے خصوصاً کچھ انکل اور آنٹیوں کے لیے یہ ایک صدمہ تھا انہیں خبروں سے اس کا پتا چلا اور جب اپنی ماں کو بتایا تو وہ رونے لگیں اور میری بیوی کافی کھلے ذہن کی تھی ہاں وہ اس بارے میں بہت مصبت تھی اس نے کہا اچھا گھر اسلام ہی آپ کا حقیقی ایمان ہے اور یہ آپ کے دل میں ہے میں کون ہوں اور میری پچھلی ملازمت کے کچھ ساتھی کافی جارحانہ تھے مجھے دو ہزار سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملیں مجھے سپورٹ کرنے والوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا لوگوں نے انتہائی نفرت انگیز باتیں کی ہم تمہاری بیوی کا ریپ کر دیں گے تمہیں گولیاں مار دیں گے ہمیں تمہارے بچوں کا سکول معلوم ہے وغیرہ وغیرہ ان میں سے زیادہ تر یقیناً احمق ہیں کیونکہ وہ کمپیوٹر پر فضول لکھنے والے پاگل لوگ ہیں تو وہ کافی مشکل وقت تھا اور مجھے اپنے کام پر بھی جانا تھا اور یہ ایک عیسائی تنظیم تھی اس کے لیڈر نے کہا یہ نقابل یقین ہے اور اس نے کہا ہاں میں نے تبدیلی محسوس کی تھی جب تم ریڈیو پر مقصود موضوعات پر بولتے تھے تو کچھ زیادہ ہی نرم مجاز ہوتے تھے پہلے کی طرح سکت نہیں تم مسلمان ہو رہے تھے اور جب میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے دو دن تک سو نہیں سکا میں اسے تسلیم نہ کر سکا یہ انتہائی عجیب تھا لیکن میرے لئے سب سے مشکل کام اپنے دادا کو بتانا تھا کیونکہ میرے دادا مرنے والے تھے ان کی عمر تقریبا 93-94 سال تھی اور وہ گھر میں بسرے مرک پر تھے مجھے انہیں بتانا تھا اور میری ماں نے مجھے کہا تھا تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے دادا ان کے والد تھے تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا وہ ایک ڈھال کی طرح تھے اور میں نے صرف اتنا کہا کہ دادا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میں نے سوچا کہ ان کی سانسیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے تھے اور کچھ دیر کے لئے واقعے ان کی سانسیں رک گئیں اور پھر وہ دوبارہ سانس لینے لگے اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا چلو کم از کم تم کیتھولک تو نہیں بنے تو یہ بہت مزاہیہ بات تھی اور آخری بات ریڈیو میں میرے پرانے بوس نے کہا اچھا ہمیں کیا معلوم کہ کل کو تم ہندو یا کچھ اور بن جاؤ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی مذہب منتخب نہیں کیا ایسا ایک ہی بار ہوا جب میں مسلمان ہوا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا مذہب منتخب نہیں کیا تھا میں قصہ گھرانے میں پیدا ہوا میری پرورش ایک قصہ تریقے سے ہوئی اور میں بہت مشکور ہوں ان تمام اچھی چیزوں کے لئے جو اس سے مجھے ملیں لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا اور صرف ایک بار جب میں نے فیصلہ کیا تو وہ میرا مسلمان ہونے کا فیصلہ تھا اور یہ سب سے زیادہ جیسا میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ میرا سب سے اہم فیصلہ تھا اور میرا سب سے اکل مندانہ فیصلہ تھا میں نے کبھی ایک فیصلہ کرنے میں سالہ سال نہیں لگائے سوائے مسلمان ہونے کے جب آپ نے اپنی پہلی نماز پڑی تو کیسا لگا یقیناً یہ ایک خوبصورت لمحہ تھا لیکن بہت عجیب بھی تھا کیونکہ اس آئیت میں آپ کو اس طرح عبادت کرنے کی عادت نہیں ہوتی آپ ہاتھ چوڑ کر عبادت کرتے ہیں اور چاہید گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھ وغیرہ کے سامنے بیٹھ کر لیکن مجھے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کیا آپ واقعی سجدہ کرتے ہیں آپ واقعی اپنے رب کے آگے نہایت آجزی سے جھکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت آجزانہ اور خوبصورت ادا ہے اور ہاں اس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی آپ کو تین سب سے بڑے کن چیلنجز کا سامنا ہوا جب آپ نے اسلام قبول کیا یقیناً مسلمان بننا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ مجھے اپنے پورے خاندان کو بھی بتانا تھا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ سوچنا کہ مسلمان بننا بہت مشکل ہوگا کیونکہ خصوصاً ایک پروٹیسٹنٹ عیسائی کے طور پر مذہبی لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں کرنے پڑتی لیکن بطور مسلمان عملی طور پر دن میں پانچ وقت کی نماز ضروری ہے کھانا ایک خاص طریقے سے کھانا ضروری ہے ایک خاص انداز سے سوچنا ضروری ہے آپ کے لیے ہر لمحہ بہترین رہنا ضروری ہے اپنے خالق سے تعلق کے باعث اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ آپ کو دن میں پانچ وقت نماز عدا کرنی ہے یہ ایک طرح سے خالق کی مستقل یاد دہانی ہے تو یہ آپ کو ایک عیسائی کے مقابلے میں اس حقیقت سے کہیں زیادہ گاہ رکھتا ہے کہ آپ کا ایک رب ہے یہ میرا تجربہ ہے اور میں سوچتا اوہ آج پانچ وقت کی نماز پڑھنا میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا مجھے کرنا ہے تو اس چیز نے سوچ مشکل بنا دی لیکن میرے مسلمان ہونے کے بعد یہ بلکل مشکل نہیں تھا کیا آپ اپنے بچوں کی پروش بھی بطور مسلمان کر رہے ہیں آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ آپ ایک مسلمان کی پروش کیسے کرتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے خاص طور پر اس طور میں ظاہرہ جب میں نے شادی کی تو میں مسلمان نہیں تھا آپ نے ایک طرح سے احد کیا کہ آپ اپنے بچوں کی پروش بطور عیسائی کریں گے تو مسلمان ہونے کے بعد ظاہرہ میں اپنے بچوں کی پروش بطور عیسائی نہیں کر رہا اگر عیسائیت سے متعلق بچوں کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ میری بیوی سے پوچھتے ہیں اور انہیں عیسائی جواب ملتا ہے اور اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں اسلامی جوابات ملتے ہیں لیکن اکثر وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے پوچھو میری بیوی سب کے لیے حلال کھانا پکاتی ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے وہ کہتی ہے میں پانچ کھانے نہیں بناوں گی تو سب ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں آپ حلال کھانا چاہتے ہیں تو سب حلال کھاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ قدرتی عمل کی طرح ہے میرے خیال میں اسلام ایک جھوٹ ہے کیونکہ یہ بات میں اکثر کہتا تھا اسلام جھوٹ ہے اور قرآن زہر ہے لیکن جب میں کہتا تھا کہ اسلام ایک جھوٹ ہے تو اس سے میری مراد تھی کہ سارا مذہب اور اس سے منسلک ہر چیز تو یہ ایک طرح سے جہالت کا عالی ترین درجہ تھا ہاں مجھے اس چیز کا افسوس ہے کیونکہ یہ ایک چھتری کی طرح تھا اور باقی سب کچھ اسلام ایک جھوٹ ہے کی تصور کے دہت آتا تھا کیونکہ یہی بنیادی سوچ تھی اور یقیناً میں خود کو الزام دیتا ہوں اور جانتا ہوں کہ ایسا کرنے والے بہت سے لوگ عملی مسلمان نہیں ہیں اور ایک طرح سے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہر چیز جو سیاسی سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کہی اور کی جاتی ہے اسے بھی شمار کیا جاتا ہے میں کبھی کبھی اپنی پرانی پارٹی کے لوگوں کے دلائل بھی سنتا ہوں جنہیں میں نے ناراض کیا ہاں یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آئیکسی اسلامیک ایکسپیرین سینٹر نامے ایک تنظیم کائم کی اور ہم سکولوں پرائمری اور ہائی سکولوں کالیجوں یونیورسٹیوں یہاں تک کہ حکومت کے دو محکموں دیکھر سماجی تنظیموں اور گرجہ گھروں میں جاتے ہیں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے پیغام پھیلانے اور اسلام کو اس کے حقیقی رنگ میں دکھانے کے لیے اور ہم یہ اینک کے ساتھ ویچول ریالیٹی کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ ایک بہت پرلوتف تجربہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح ہم ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے ماضی میں کہیں اور کی ہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیسے تحقیق کرنی چاہیے کیا آپ صرف گوگل سرچ کا مشورہ دیتے ہیں نہیں میں یقیناً گوگل کا مشورہ نہیں دوں گا میں کبھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا میں کہوں گا کہ کمپیوٹر بند کر دو نہیں میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں اصلی صفات والی کتابیں میں مشورہ دوں گا مارٹن لنکس کی کتاب محمد اس لائف پیسٹ آن دی ارلی سورسز پڑھیں جس کتاب کی میں نے پہلے بات کی تھی یہ ایک سبس کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا خود سے گہرا متعلیہ نہ کریں کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیچیتا کتاب ہے اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں جو آپ کو سکھا سکے خاص طور پر زیادہ تر لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے روانی سے عربی یا کلاسکی عربی بولنے والے نہیں ہوتے تو آپ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے زیادہ تر یہ مصدقہ نہیں ہوتا اس لئے میں لوگوں کو صرف صیرت کا متعلیہ کرنے کا مشورہ دوں گا نبی کے کردار اور زندگی کا متعلیہ کریں کیونکہ روایت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے ان کی زندگی قرآن تھی وہ ایک طرح سے زندہ قرآن تھے ان کی سنت کا متعلیہ کریں اور میرے خیال میں یہ اسلام کو دریافت کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں مسلمان ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ خوش و خرم ہو گیا ہوں اس لئے میں سب کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی روح اور آپ کے دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے یہ سچ ہے یہ آپ کے دل و جان سے ہم آہنگ ہے کم از کمی سے اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں سیرت نبی کو پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کس بات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے روئیوں سے کتائے نظر کیونکہ مجھ سمیت بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی طرح نہیں رہتے میں ہمیشہ ایک مسلمان کی طرح نہیں رہتا حالانکہ رہنا چاہیے مجھے بھی اور باقی سب کو بھی لیکن آپ تمام مثالوں سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کو دیکھیں اور اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو رہنمائی مل جائے یہ آپ کو سچ کی طرف لے جاتی ہے موسیقا